2017-2018 میں سارے غلط کام نواز شریف کرتا تھا کتنی سیٹیں آپ کی خیال میں جیتی ہوں گی نونا میرے حساب سے کوئی چالیس اتنی زیادہ کیسے دے رہے ہیں آپ کو میں ہوت کر رہے تھے نا میں کہے یہ مائنس کرنے پہ آئے تو سیٹیں پیچھے بھائی جان 20-25 ہی بچتی ہے اور میاں صاحب جیتے اپنی سیٹیں ہار گئے آپ کا سینس کیا کہتا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نون لیگ کے سابقہ برنر محمد زبیر نے ہارنے کے بعد کاشیف عباسی کے شو میں سچ اگل دیا اور نواز شریف کی ڈیل کے بارے میں حیران کون انکشافات بھی کیے اور بتایا کہ نون لیگ کی پارٹی پنجاب میں آخری سانسے لے رہی ہے کاشیف عباسی نے سابقہ نون لیگی محمد زبیر سے ایسے ایسے سوالات پوچھے کہ محمد زبیر سچ اگلنے پر مجبور ہوگئے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لے گا نا ٹھیک نون لیگ پنجاب میں ختم ہو گئی ہے ابھی تو بہت پوری پوزیشن ہے میں آتا ہوں اس کے اوپر ایسے ہی آپ نے جو جبلا کا ہے زبیر صاحب کا خیال ہے نون لیگ پنجاب میں ختم ہو گئی ہے اور اس میں ایک اور چیز جو سب سے بڑا جیٹی روڈ سے فارم پورے جیٹی روڈ پر سیٹ نہیں مجھے نہیں لگتا کوئی سیٹی نا جیٹی ہے جو جیٹی ہے جیٹی تو بہت ہے لیکن اسی پر بات کر لیں پہلے باجبا صاحب کی زرہ کچھ کیونکہ آپ ذاتی طور پر بہت سارا کوئیس لیکھتے ہیں اور انہیں دو تین کلیمز کیے تو مجھ آتا ہوں اس کے اوپر کر لیں پھر آتے ہیں زبیر صاحب کا کیا بھی ہوئے کیونکہ لہور سے اکھار دیا اگر لہور سے پی ایم ایم گئی اور جیٹی روڈ سے گئی تو بات آبی ٹھیک ہے وہ پنجاب سے گئی ہوتے یہ تھے نا سندھ تو آنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی کرتا تھا جس نے حکومت بنانی ہوتی تھی وہ جیٹی روڈ پر جیت گیا اس نے اسلام آباد میں حکومت بنا لی ابھی آپ دیکھ لیں نا یہ جو الیکشن تھا آدھے گھنٹے کے لیے کوئی نہیں آیا بیسا آٹھ فروری کے بارے میں آپ نے ابھی جبلہ لفظ استعمال کیا تھا نون لیگ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی ڈمالو شو کے تھا قریبا اس کانٹیکس میں نہیں لیکن کتنی سیٹیں آپ کے خیال میں جیتی ہوں گی میرے حساب سے اتنی زیادہ کیسے دے رہے ہیں آپ میں تو کوئی اترہ ایجنٹ تو نہیں تھا بیٹ کے کانٹنگ میں انوارڈ تھا اسلام آباد کی نکال دیں پورا جیٹی روڈ نکال دیں لار کی دس نکال دیں پیچھے بچتی کتی ہیں گیارہ نکال دیں لار کی بارہ نکال دیں لار کی ساؤتھ پنجاب ہے بچ جاتا ہے جو آپ بچنے کی بات کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب بچ جاتا ہے سر یہاں سے دیکھیں میری بات تین اسلام آباد کی نکال دیں دیکھیں جو اٹک چکوال جیلنم گجرات سیالکورٹ کی پانچ آپ ادھر جائیں لہور آپ کا چینل رپورٹ کر رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار وہ اسپانڈ آر کی مدر کے ہیں اور اسی ہزار کوجہ آسف کے ہیں تو مطلب آپ کا چینل آپ کا چینل دوسرے چینل لوگ ساری یہی رپورٹ کر رہے تھے یہ مانس کرنے پہ آئے تو سیٹھے پیچھے بھائی جان بیس پچیس ہی بچتی ہے دیکھیں نا اس کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو but آپ کے لئے سپرائز نہیں تھا کہ جیٹی روڈ ہار گئی پی ایم ایل ایم لاہور ہار گئی I wasn't surprised آپ کو بالکل حران گئی I was surprised only to the extent of کہ پیٹی آئی کی پاپولاریٹی تو تھی یہ تو سب کو اندازہ تھا لیکن to convert that پاپولاریٹی into votes oh it takes a lot of effort جب جلسہ نہیں ہوا exactly بلہ جلا گیا that was the biggest setback جب بلہ گیا تھا اور وہ آیا تیرہ جنوی کو تین ہفتے پہلے فیبری ایڈ سے مضبب to adjust to that reality کہ ہم manage کیا سے کریں گے جلسے ہم کر نہیں سکتے public awareness پوستر بانڈا نہیں لگا سکتے تو social میڈیا سے door to door ہی کر سکیں گے اور door to door بھی کرنے کے لئے یہ پچیس بندہ ایک ساتھ نہیں نکل سکتا تھا کہیں بھی پنجاب میں کہیں بھی کے پی میں تو وہ ایک gigantic task تھا وہ میرے لیے بہت ایک unprecedented چیز تھی کہ اس محول میں بھی مقال آپ کے 40 مقال میرے 20 اس جگہ آگئی مسلم لیگوں یہ آپ کے آپ کے خیال میں اور نیا صاحب جیتے اپنے سیٹے ہار گئے آپ کا سنس کیا کہتا میرا سنس دیکھیں لاہور نیا صاحب کی سیٹ پر میں کبھی بھی اس طرح سے کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو بہت سے لوگ مفتاہ کو میں نے دیکھا تھا ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہار چکے ہیں میرے لیے کوئی basis نہیں ہے یہ کہنے کا مولانا فضل رمان فال 45 چیک کرنے جا کے اچھا میں یہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس دفعہ جو جس جس لیول پر ہوئی تھی اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا چپ کر کے بیٹھنا الیکشن کمیشن کا چپ کر کے بیٹھنا اور ایک سے زیادہ ایویڈنس ہے کیونکہ آپ آپ نے سنا ہوئے کہ مصفا کھوکر وہ جیدیا ہے تھا اپنے حلقے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو دوسرا ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہتا ہے گون نہیں جیتا پی ٹی آج جیتی ہے اور میں الیکشن کمیشن میں جا کے کہنے کو تیار اس کو بھی تو فارم 45 ملے جماعت اسلامی والے کو بھی تو ملے جو جیتے نہیں ہیں بھائی تو وہ فارم 45 کوئی اور محضب کنٹی ہوتی ایون فور ڈیٹ میٹر وہ جو پنڈی کا کمیشنر تھا کیسرہ الائس صاحبہ کے ساتھ ٹی لپ کے بندے نے پریس کانفرنس کی نے کہا جی میرے پاس بھی فارم 45 میں یہ جیت گیا بہت سی چیزوں کو لوگ نوگر دیتے ہیں میں جس طرح سے بلٹ کرتا ہوں اپنا آرگمنٹ کرنگی کیا یا ملتان کی باقی ساری پی ایم ایل این ساری ہاری تھی فیصلہ بات میں بھی لہور میں بھی سالکنجاب میں بھی اس کے بعد ایک ہوا اور عامر لیاقت کے سیٹ پر بائی الیکشن ہوا کراچی میں سارے کے سارے جو تھے اتحادی پی ڈی ایم کے وہ ٹوٹل ملاکہ نو ہزار کچھ اور وہ جو جیتنے والا محمود مولوی جو کے بعد میں آئی پی پی میں جن کو میرے خیال ہے دو ڈھائی سار ووٹ ملے بعد میں وہ تیس پینتے سزار لے کے جیت گئے پھر ایک ہوا تھا شاید ڈیرہ غازی خان میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا ابھی الیکشن سے فیبری کے الیکشن سے دو تین مہینے پہلے چار مہینے پہلے سوی پی ٹی ای تو حیرانی کی کیا بات تھی what was happening اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فیبری ایٹھ تھے حیران کن تھا PTI was non-functional ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں آسان دمار نے کہ چھوڑی پارٹی یہ تو آپ انی سے پوچھیں آر this is two person کوئی one liner جی کوئی one liner نی 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 two person بیدو بی میں نے پوچھا بھی نہیں کبھی but he was not an exception ساری کر رہے تھے آسان دمار صاحب کے ساتھ ایک جو ڈیفرنس ہے نا باقی لوگوں سے باقی لوگ آئے پارٹی چھوڑی مضمت کی پارٹی چھوڑ کے چلے آسان نے صرف اپنی پارٹی کا عوضہ چھوڑا تھا دونوں عوضہ چھوڑتے core committee سے بھی اور secretary general سے بھی secretary general انہوں نے چھوڑا core committee بھی یاد نہیں بعد میں پارٹی نے جب ڈسون کیوں نے کہا کہ تم نے کہ ڈسون نہیں کرنا اور میں نے اس ساتھ دکھے کھانے وہ مجھے internal party کا نہیں پتا but around first week of November then he left آپ عمران خان آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہی جی عمران خان کو سزائیں ٹھیک ہوئی ادھر کے بھی غلط ہوئی ساری سزائیں غلط ہوئی پاکستان کا judicial system نہیں فیر نہیں ہے تو میں کیسے کہوں صحیح ہوئے یار کوئی common sense بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی 2017-2018 میں سارے غلط کام نواز شریف کرتا تھا 2012-2024 میں سارے غلط کام وہ سارے اچھے کام اب کرتے ہیں یہ نواز شریف اور سارے غلط کام جو ہے جس کی سزائیں کسی کی دس سال کسی کی بارہ سال کسی کی پندرہ سال مطلب وہ جو کونسا عددت والا کیس تھا مطلب پاکستان کی تاریخ ہتری خراب تھی کہ یہ تو اس سے بھی اس کے سرنڈرڈ سے بھی ورس تھا اب رانہ سناؤلاللہ کو بھی آپ نے سنو ہوگا بہت سے کہ جی وہ ہمارے لئے بیک فائر کیا سب کہہ رہے ہیں اب تو سب کہہ ابھی بات سنیں تین کنوکشن سے ایک ساتھ ہو رہی تھی مطلب صبح نو بجے شروع ہوئی ہے ایک پہلی والی جو کنوکشن تھی رات کے کوئی بارہ ایک بجے ہتم ہوا سلوٹ وہ کوئے ہوئے کہ اب اس وزیر نے کرنی اب اس وزیر نے کرنی اب اس پولیٹیشن نے کرنی اب اس پولیٹیشن نے کرنی یعنی ایک لائن سے پریس کانفرسی کے ممران خان یہ جیت گئے آپ جب ایک آئی ٹی پی بنی پھر اس کے بعد وہ کدھر گئی پارلیمنٹیرین بنی وہ کدھر گئی کون ہیں یہ جو جینیسز ہیں جو سوچے تھے کہ پرویز خٹک کی یہ پارٹی بنائیں گے تو کی پی سے عمران خان کا سفائے ہو جائے گا یہ سوچتی نا یہی تینکنگ تھی نا مدھر کوئی حد ہوتی ہے لیکن آن چودریوں جیتے ہیں نا جی لارز آن چودری سلمان اکرم راجہ مدھر کیسے مدھر بائی در وی آن چودری میں مان ہی نہیں سکتا بھئی اس سیٹ سے تو پی ای ملن دوزار اٹھارہ میں نہیں جیتا تھا دوزار تیرہ میں نہیں جیتا تھا شفقت محمود اس سیٹ سے تو جیتا تھا مدھر جب ہمارا پیک تھا ادھر سے اس وقت ہم نہیں جیتتے تھے اب ہمارا اتحادی جیت گیا میاں صاحب نے ووٹ ڈالا آسکار میاں صاحب کا لیڈر ہے وہ میاں صاحب کا لیڈر ہے کیا کر رہے ہیں چھوڑا سا لحاظ رکھے چھوڑا سا تاکہ ایکسپٹو بیڈیٹی بھی تو ہونی چاہیی تھی اب اگر آپ عمران خان صاحب کا کیس لینے یہ جو پرسوں ہوئے ہیں ایپرل ٹونٹی ایسے میاں صاحب کے کیس کے الیکشن کے اوپر آپ تفسرہ نہیں کرتے اون چودری بھی تفسرہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اگین پوائنٹ یہ میاں صاحب وہ سیٹ نائنٹین ایٹی ایٹ سے جیت رہے ہیں نائنٹین ایٹی پائی تو جیت رہے ہیں ساں ابھی آپ نے ایک بات کہ کیا بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا پجاب کے بیس الیکشن ورز میں چار لور کے تھے جس میں تین الیکشن مارکے گئی پی ایم ایم سیٹوں کے جو سیٹیں آپ کی ساری سیٹیں دیکھیں ایک تو پی ٹی ای ایس ویری ویری سمارٹ ان بیلنگ اپ ناریٹیو سب کہتے نا اور آپ کی پارٹی ہمارے جو لوگ ہیں ہمیں بیانیا بھی جب ہمیں ملا تھا بیانیا ووٹ کو ازت دو ٹیٹ ہم نے اس کو کیس کیا آپ کے ایک بندے نے کہا دے گا ہمیں پکا ہی تھی لیکن ابنال خان چلا گیا ایسی ہونا انٹی سیلیشمنٹ ووٹ سارا یار فاطمہ جینا کے ٹائم سے لے کے آپ آج تک دیکھ لیں پاکستانی پبلک کھڑی ہوتی میا صاحب کو کیا سوجی تھی کہ انہوں نے کمپرمائز کر لیا دیکھیں باہر بیٹھے تھے کچھ نہیں رہا تھا مریم پولیٹکس کر رہی تھے کچھ نہیں ہوگا میا صاحب was one of the exceptions جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ حکومتیں وزارتیں نہ بانٹیں ڈیزول کر رہے ڈیل کیوں کی اب یہ تو آپ انہی سے پوچھ سکتا میا صاحب ڈیل کر کے آئے تھے نا واپس لیکن وہ تو حالات دیکھیں پاکستان کی یہ کوئی مجھے بات اللہ عجلہ کیا حالات ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ساروں نے کرتے ہیں لیکن کر کے آئے تھے یہ تو باند کے بعد everything was in favor of PMLN everything اور آپ نے بھی ایک بیان بکا تھا ہمارا اچھا ٹائم شروع ہونے ہونے والا ہے اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے اچھا ٹائم ہایا اور ختم نہیں ہو رہا چلتا جا رہا ہے اچھا ٹائم صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم پاور میں آتے ہیں it also means جو ہمارا main opponent for now and in future اس کو تحس نحس کیا جائے پھر جا کے مطلب ہو جائے آخر میں بتائیں مران خاندی صاحب ہونے کچھے باہر مکالنا چاہیے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانے تو پاکستان پوری پاکستانی leadership has to step ہے کہ جو پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے ہم تجربے کرتے جا رہے ہیں کہ ایک کو تنک دو سمجھیں کہ پاکستان آگے چلے جائے گا بلکل ختم ہونا چاہیے بلکل ختم ہونا چاہیے لیکن آپ کی پارٹی جب کندے دینے شروع کر دے گی تو کیا سیف ختم ہوگا نہیں اگر نہ ختم اس کا کیا بروس ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آج عمران خان کو تھوڑا سمجھ دیں بلکل بروس تو بلکل کیا ہوگا باق فیصلہ کرے گا وہ بدا جلے گا آپ اندر ہیں اگلی دفعہ اگلی دفعہ پائیں گے تو آپ شاید خاکہ نباسی کی پارٹی سے آئیں گے میری پروگرم میں کونگا یہ آپ شاید خاکہ نباسی سے یہ سوال پوچھیں آپ بلاتے ہی تین کو ہیں آپ بھی بھرے آپ کوئی بلالیں گے محمد زبیر اور کاشف عباسی کی گفتگو سنی محمد زبیر نے کہا کہ نون لیگ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں تیس سے چالیس سیٹیں جیت پائی ہے تو اس پر کاشف عباسی بھی ہیران ہوگے اور کاشف عباسی نے کہا کہ اتنی زیادہ سیٹیں آپ نون لیگ کو کیسے دے رہے ہیں نون لیگ تو اٹھارہ سے بیٹ سیٹیں جیت پائی ہے آٹھ فرڑی کے حوالے سے جب کاشف عباسی نے پوچھا کہ نون لیگ کو اتنی بری شکست ہوئی اس پر آپ حیران ہوئے یا نہیں اس پر محمد زبیر نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ نون لیگ کو پنجاب میں اتنی بری شکست ہوئی کیونکہ نون لیگ نے جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں عوام کے ساتھ کیا اس کا بدلہ عوام نے اپنے ووٹ سے لیا اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا البتہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے حیران ضرور ہوا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تو تھی مگر ان سے بلہ چھین لیا گیا ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی نہ ان کو جلسے کرنے دیئے گئے مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی نے نون لیگ کو اتنی بری شکست دی یہ میرے لیے حیران کن ضرور ہے کاشف حواسی نے جب محمد زبیر سے پوچھا کہ نواز شریف کی لہور والی سیٹ نواز شریف ٹھیک جیتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف لہور والی سیٹ دھانلی کر کے جیتے ہیں تو اس پر محمد زبیر نے کہا کہ ان کے فارم فورٹی فائیو کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن دونوں ہی اس پر خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کوئی دوسرا ملک ہوتا تو جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس پر پورے سسٹم میں تھلتھلی مجھ جانی تھی مگر ہمارا عدالتی نظام ایسا ہی ہے کہ دوزار سترہ اٹھارہ میں نواز شریف سب سے بڑا قرب تھا اور آج یہی عدالتیں عمران خان کو سب سے بڑا قرب ڈیکلیر کر رہی ہیں ناظرین اب آج کی ممنز بیر اور کاشیف آباسی کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ